پوائنٹ ہر وقت بچوں کو نصیتیں نہ کریں زیادہ نصیت بندے کو چٹرا بنا دیتی ہے اور اس کی فالوئنگ کو کمزور کرتی ہے چوتھا پوائنٹ ان کے مسائل پوچھیں ان کے دوستوں سے ہنیوں کو ویلکم کریں پانچوں پوائنٹ ان کی ضرورتوں کی ڈیمانڈ سے پہلے اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو ان کی ضرورتیں پوری کریں اور اچھا کام کرنے پہ اپریسیٹ کریں چھوٹا موٹا کوئی پراتھائی بنا کے دے دیں جب اچھا کام کریں تو کوئی گفٹ دیں اس کو عملا اپریسیٹ کریں چھٹا پوائنٹ کسی بچے کو دوسرے بچے کے سامنے مت ڈھانٹیں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو تنہائی میں لے جا کر اس سے بات کریں اور ڈیموکریٹک سٹائل میں بات کریں رائے کے انداز میں بات کریں حاکمانہ طریقے سے بات نہ کریں اسے یہ مت احساس ہونے دیں کہ وہ غلط ہو جائے اگر وہ غلط ہو گیا تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا ڈپریشن میں جائے گا تو فوری طور پر نافرمان ہو جائے گا اس کو غلط نہیں ہونے دینا ساتھوہ پوائنٹ آپ ان کے سامنے جاگنے کی سونے کی گفتگو کرنے کی لوگوں سے بیہیو کرنے کے لیے مثال بنیں خود مثال بنیں کیونکہ انسان نوے پرسنٹ کام مشاہدے سے سیکھتا ہے اور دس پرسنٹ کام گفتگو سے سیکھتا ہے تو زور دیں جتنے پرسنٹ فائدہ مشاہدے کا ہے بچوں کے مشاہدے میں آپ کا بہترین رویہ نوٹس ہو آپ پوزیٹیو گھر میں بات کریں پوزیٹیو طریقے سے بیہیو کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں بیوی کی عزت کریں اس کے جذبات کا احسرام کریں اس کے اثرات بچوں پہ آئیں گے وہ تعریف ضرور کریں چاہے کھانا گھر میں اچھا پکیا تو بیوی کی رہے گی مطمئن رہے گی وہ اتمنان اس کے اولاد میں ٹرانسفر ہوگی موسیقی